اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرت آفیس سے ہوں گے امرین صرف کے چینل میں آپ سب ہی دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو خوش آمدید جی ویورز آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے وہ ہے احمد پور ایسٹ پہ ہم آئے ہیں ڈیرہ نواب اسٹیشن کے قریب ہم نواب سرسادق محمد عباسی صاحب کا سلون کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیں گے اور سلون کا آپ کو وزٹ کرائیں گے فل کے اندر سے کیسا ہے اور اس کی تاریخ مقام کے بارے میں آپ کو پوری انفرمیشن دیں گے یہ شاہی صالون کی مین انٹرنس ہے اس راستے میں بگی یا گاڑی ٹھہرتی تھی نواب صاحب کی اس جانب نواب صاحب اندر داخل ہوتے تھے یہ آپ کو دو راستے نظر آ رہے ہیں سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں یہ راستہ اندر کمرے کی تاریف جاتا ہے اور اب ہم اندر جاتے ہیں یہ مین سیڑھیاں ہیں اور یہ سیڑھیاں اندر ہال کی جانب جاتی ہیں یہ سلون اس وقت کا عظیم ترین اور خوبصورت ترین سلون ہوگا کرتا تھا اب ہم اندر یہ جانب چلتے ہیں نواب صاحب اس راستے سے اندر داخل ہوتے تھے اور اب یہ مین ہال آ چکا ہے یہ سلون نواب صاحب کا ذاتی سلون تھا نواب صاحب نے جب کہیں دور سفر کرنا ہوتا تھا تب نواب صاحب اسی شاہی سلون میں سفر کیا کرتے تھے یہ جو سامنے آپ کو ویورس جگہ نظر آ رہی ہیں یہاں نواب صاحب کے سلون ٹھہرتے تھے یہاں پہ نواب صاحب آتے تھے اسٹیک کرتے تھے جی ناظرین آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرتے ہیں دو سلون موجود ہیں ایک سلون جو ہے وہ احمد پور شرکیہ میں ہے جہاں ہم کھڑے ہیں دیرہ نواب اسٹیشن کے بلکل پاس ہی موجود ہے اور دوسرا سلون جو ہے وہ بہاولپور میں موجود ہے اسٹیشن کا آپ کو ٹریک نظر آ رہے ہیں نواب سر صادق محمد عباسی صاحب میل سے اپنی گاڑی میں تشریف لاتے تھے اور شاہی سلون میں سفر سے پہلے یہاں پر بنائے گئے کمروں میں سے ایک خاص کمرہ جو نواب صاحب کے لئے مخصوص تھا اس میں کچھ دیر ارواح آرام فرمایا کرتے تھے اس کے بعد جہاں سفر پر جانا ہوتا تھا روانہ ہوا کرتے تھے نواب صاحب کے ساتھ ان کے سیکیورٹی اور وزیر مشیر بھی ساتھ ہوا کرتے تھے کچھ کمرے ملازمین کے لئے ہوا کرتے تھے کچھ کمرے نواب صاحب کی فیملی کے لئے موجود ہوا کرتے تھے حکومت کی ادم توجہ کی وجہ سے اب یہ ریلوے سلون جنگل کا مناظر پیش کر رہا ہے چودہ سے پندرہ سال قبل سلون جل کر تباہی کا شکار ہو گیا تھا آگ لگنے کی وجہ تو تحال معلوم نہ ہو سکی لیکن اس آگ کی وجہ سے تو تباہی ہوئی اس کے آثار آج بھی موجود ہے ویورس آپ کو بتاتے چلیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ دو شاہی سلون آکے ٹھہرتے تھے سلون کے اندر دنیا کی تمام تر اسائشوں کا سمان موجود تھا نواب صاحب کے دو ذاتی سلون ریلوے کے انجن کے ساتھ جوڑ دیے جاتے تھے اس سلون میں انتظار گادی بی جی موجود تھی کچھ کمرے زیر زمین تھے لیکن اب یہ منو مٹی تلے دب چکے ہیں ویورس یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ نواب صاحب کی بھوگیاں آکے ٹھہرتی تھی یہ سلون اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اب یہ امارت کھندر کا مناظر پیش کر رہی ہے سلون کی بیلڈنگ کی طرف آنے کے لیے اس وقت دو راستے بنائے گئے تھے ایک راستے سے نواب صاحب خود تشریف لاتے تھے دوسرے راستے سے سمان لوٹ کیا جاتا تھا سلون کے اندر ویورس اب آپ دیکھ سکتے ہیں سارے سلون کی امارت کو اب جھاڑیوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے مزید ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو کمروں کا وزٹ کرواتے ہیں میں جس راستے سے اندر کی جانب جا رہی ہوں یہاں نواب صاحب کی سلون کی بھوگیاں موجود ہوتی تھی یہاں پہ ٹھہرتی تھی آکے سلون کے نیچے ایک سرنگ ہوا کرتی تھی جو کہ محل تک جاتی تھی اس کے اثار آج بھی موجود ہیں اب ہم مین ہال کے اندر داخل ہو چکے ہیں ویورس کہا جاتا ہے کہ اس دور میں اس شاہی سلون کے دروازے اور کھڑکیاں قیمتی دیال اور لکڑیوں سے بنائے گئے تھے لیکن اب کچھ لٹیروں نے نوابوں کے اس سلون کے دروازے کھڑکیاں تک چوری کر لیے کہتے ہیں کہ شاہی سلون اس دور میں قیمتی فرنیچر سے عراستہ ہوتا تھا اور اس سلون کا فرنیچر باہر سے منگوایا گیا تھا لیکن افسوس اب یہاں ان میں سے ایک چیز بھی موجود نہیں ہے اگر حکومت توجہ کر کے حکیر سی رقم خرش کر کے اس سلون کو بہتر حالت میں لائے جا سکتا ہے اگر آپ اس شاہی سلون کا ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو چوک منیر سے بلکل اس ٹریٹ کے جانب دیرہ نواب اسٹیشن کے بلکل ہی پاس یہ سلون موجود ہے اس سلون کے درو دیوار اب خستہ حالی کے شکار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا من ہال آپ دیکھ سکتے ہیں کمری دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ سے ایٹے اکڑی ہیں اور یہاں پہ دروازہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آگ لگنے کی وجہ سے بلکل کالا ہو چکا ہے اور دروازہ تو موجود نہیں ہے اس کا سائٹ پہ جو ہوتا ہے موجود یہ عمارت ہمارے لئے آج بھی ایک قیمتی احساسہ ہے مگر افسوس صد افسوس ہم نے اپنی تاریخی مقامات کو وے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے تو جی ویورز آج ہم نے آپ کو دکھایا ہے نواف سرسادق محمد عباسی صاحب کا سیلون آپ ہمیں بتائیے کہ آج کا ویلوگ آپ کو ہمارا یہ کیسا لگا مزید ہم ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا ویلوگ کیسا لگا اگر آپ نے امرین صاحب کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس امرین صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئے کریں تو ضرور لائک اور شیئر کیا کریں آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں تو جی ویورز دعاوں کے ساتھ امرین صاحب کو دیجئے اجازت جہاں رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں تینکیو سو مچ فور واشنگ میر چینل اللہ حافظ